بلاخر جب چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ کہا کہ اگر اگلی پیشی میں وہ نہیں آئیں گے تو ہم انہیں اریسٹ کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ سرفس کرتے ہیں سامنے آتے ہیں لیکن آج تک نیب یہ نہیں بتا پائی ہے کہ وہ آٹھ سو اکیس ارب روپے جو ان کے مطابق انہوں نے ریکاور کیے اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ آٹھ سو اکیس ارب روپے موجود نہیں ہیں تو وہ روپے کہاں گیا ان سے یہ سوال ہم کر چکے ہیں کہ آپ نیب میں کام کرنے والے امپلوئیز کی سیلریز ہمیں بتائیے ہمیں بتائیے کہ وہ کن پیکجز پر نیب میں کام کر رہے ہیں لیکن نیب جسے واقعیتاً احتساب کرنا ہے اکاؤنٹبلیٹی کرنی ہے وہ اکاؤنٹبلیٹی نہیں کرتے اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے آنربل جج کی جانب سے یعنی کہ نیب کے پاس جو آریس کرنے کا پاور ہے اس کو کسی کو حراسہ کرنے کے لیے کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جو کہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے نیب کو پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی آنربل سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ہم تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ آپوزیشن کی جماعت ہے اگر یہ کہتی ہیں تو اس سے صرف جو ہے وہ ایک اختلاف نظر آتا ہے لیکن آپ کو ہم وہ سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں جو سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے آئی ہیں اچھا اب آگے بڑھتے ہیں تو یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آداد و شمار سارے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے اندر درج ہیں اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں ان کے آداد و شمار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب کمپیر کیا گیا ہے جی تین فیڈرل گورنمنٹس کو تین فیڈرل گورنمنٹس کو جب کمپیر کیا گیا تو اس میں انفلیشن اور جو مہنگائی جو پرائس ہائک ہے یعنی کہ آپ کی جو روز مرہ کی ضرورت کی چیز ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا لوگوں نے جواب دیا ہے کیونکہ آج آپ لوگوں کے پاس جا کے کوئی بھی بات کریں تو سب سے پہلے وہ مہنگائی کو روتا ہے آج کوئی اور بات لوگوں کو سوجتی نہیں سمجھ نہیں آتی تقریباً 92.9% لکھا ہے تو 93% پاکستانی کہتے ہیں کہ انفلیشن پرائس ہائک جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت میں سب سے زیادہ ہے پی ٹی آئی حکومت کے اندر مہنگائی اور ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں سب سے زیادہ ہیں اچھا جی اب یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کل کی بات ہے یا غالباً پرسوں کی جو سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں انہوں نے پشاور میں غالباً یہ کہا انہوں نے یہ کل کی بات ہے کوٹ ان کوٹ میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی بھی کہوں گا پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے مجھے دکھ سے زیادہ غصہ آتا ہے اس شخص کے اوپر اور اب جو ہے نا معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس ملک کے وزیر آزم کو بتانا پڑے گا کہ اٹھو جاگو اس ملک میں مہنگائی نے لوگوں کا جینا اجیرن کر رکھا ہے سستا ترین ملک امران خان جس ملک کو کہتا ہے یقیناً امران خان کے لیے یہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے کیونکہ دنیا کی تمام دنیا میں جو تمام ممالک ہیں ان سے کمپیر کیا جائے تو پاکستان کی کرنسی آج امران خان کی بدولت سستی ترین ہو گئی ہے سب سے سستی کرنسی ہماری ہے اچھا آئی ایم ایف کے پاس کیونکہ ہم بہت سستے ہیں تو ہمارے جو تمام اساسے ہیں وہ چھے ارب ڈالر میں ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیے گئے ہیں کیونکہ ہم سب سے سستے ہیں ہم سستے ہیں اس کے ساتھ مزدور کی جو اجرت ہے وہ پانسو روپے ہے جو کہ پوری تین ڈالر بھی نہیں بنتی اگر آپ کمپیر کریں گے ڈالر اب تقریباً ون سیمیٹی سیون ہے تو ٹو پوائنٹ ایٹ نائن سمتنگ بنتی ہے جو پوری تین ڈالر بھی نہیں بنتی روز کی تو یہ سستہ ترین ملک ہے ہمارا اچھا جی آگے آجائیں روٹی لینے جائیں پندرہ سے بیس روپے روٹی نان ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا لیں سب سے سستہ ملک ہے چار سو روپے آپ کو گھی ملے گا پر کلو اور اگر آپ کھانے کا تیل کا استعمال کریں تو وہ چار سو دس روپے آپ کو ملتا ہے سب سے سستہ ملک ہے اسی روپے کلو آٹا ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریبا ون فورٹی سک سے ون فورٹی سیون ہے اور اگر قانون کی بات کریں تو یقیناً وہ بہت سستہ ہے کیونکہ وہ عمران خان اپنی جیب میں لے کے گھنگا ہے تو یہ حال ہے اس سستے ترین ملک کا جہاں کا وزیر آزم یہ کہے کہ میں آج بھی کہوں گا یہ ملک سب سے سستہ ہے وہاں کے وزیر آزم کو اپنا علاج کرانا چاہیے کیونکہ پاکستان آپ مجھے نہیں پتا کون سا اندازہ لگاتے ہیں اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات بھی کریں تو تیرہ سو روپے تیرہ سو ڈالر ہماری پر کیپٹا انکم ہے اور تیرہ سو ڈالر سے اگر آپ ہندوستان کی پر کیپٹا انکم کا حساب لگائیں تو وہ بھی تقریباً دو ہزار ڈالر ہے تو اگر آپ بار بار یہ ہندوستان سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں تو ہندوستان کی میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں پر کیپٹا دو ہزار کے قریب ہے اور ہماری پر کیپٹا جو ہے وہ تیرہ سو ڈالر ہے تو یہ جو اندازے ہمیں دیتے ہیں جو گورت دھندہ انہوں نے مچایا ہوا ہے لفاظی کا اور آداد و شمار کا اب لوگ اس سے بے وکوف نہیں بنائے جا سکتے اچھا جی جب کمپیرزن کیا ہے اسی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے اندر تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نون کی حکومت تھی اس کے دوران کتنے لوگوں نے مہنگائی کی دہائی دی وہ تھی جی چار آشاریہ چھے فیصد نائنٹی تھری پرسنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں پی ٹی آئے کے علاوہ لوگوں نے بولا ہے کہ مہنگائی سب سے زیادہ ہے نون کے دور میں لوگوں نے چار آشاریہ چھے فیصد بولا اور پیپلز پارٹی کے دور میں دو آشاریہ پانچ فیصد لوگوں نے مہنگائی کی بات کی تھی اچھا اس کے علاوہ ایٹی فائف پوائنٹ نائن پرسنٹ یعنی کہ ایٹی سکس پرسنٹ پاکستان کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ تین برسوں میں ہماری انکم کم ہو گئی ہے اب بھی اگر عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے یہ کہیں بھی نہیں کہیں جا کے کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے کیونکہ اگر آپ کسی ملک کو مہنگا اور سستا ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں یا اندازہ اس کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کما رہے ہیں اور لوگ جو کھاتے ہیں وہ کتنے روپے میں خرید رہے ہیں یہ ہوتا ہے طریقہ مہنگائی کو سمجھنے کا اگر عمران خان ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کو آج رد کرے گا کیونکہ وہ اس کے پول کھولتی ہے تو پھر عمران خان کو خود عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہے سڑک پر نکلنے کی ضرورت ہے عام عوام سے جا کے پوچھے کہ آج اس کو مہنگائی نے کتنا تنگ کیا ہے آچھا جی اگر یہ جو ہمیں روز جھوٹ بولتے ہیں ان کے وزراء اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آؤ کراچی کی مہنگائی دیکھ لو کراچی میں مہنگائی ہے اسی لئے پاکستان میں مہنگائی ہے یہ سب جھوٹ ہیں سفیج جھوٹ ہیں ایکونمسٹ جو جریدہ ہے بین الاقوامی اسے پیپلز پارٹی نہیں چھاپتی ہے اگر عمران خان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی چھاپتی ہے تو پھر یہ بھی اس کو کوئی غلط بتاتا ہے جا کے ایکونمسٹ اگر عمران خان دیکھ لے تو اس کے اندر 43 ممالک جو ہیں وہ مہنگائی کے اعتبار سے لسٹ کیے گئے ہیں ان 43 ممالک میں پاکستان کا شمار چوتھے نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ ہے آرجنٹینہ، ٹرکی، بریزل ہم سے پہلے ہیں اور چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے سستہ ترین ملک سستہ ترین ملک جہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے نویمبر کی انفلیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11.5 فیصد تھی اکٹوبر کی انفلیشن ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس سے 2 فیصد کم تھی یعنی کہ 2 فیصد صرف ان دو مہینوں میں انفلیشن مہنگائی بڑی ہے آجہ جی اب کرزوں کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں میں جانتی ہوں کہ مہنگائی اور آٹا، ڈال، تیل، گھی سب کا جو مقصر یا غرض ہے وہ اس سے ہے لیکن کیونکہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کرزیں ہیں اس سے بھی ہماری معیشت پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے یہ وہ حکومت ہے جس کے اوپر جو وزیراعظم بیٹھائے گئے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا میں کرزیں نہیں لوں گا یہ جو کرزوں کے لیے جو بیانات آتے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں میں نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیے ہیں آپ سب اپنے تیلیویشن چینلز پر یہ بیانات چلاتے رہتے ہیں ان کے ماضی کے اچھا جی پہلے سال میں جو سب سے زیادہ تاریخ کا کرزہ اس حکومت نے لیا وہ سولہ بلین ڈالرز تھا سکسٹین بلین ڈالرز دوسرے سال میں انہوں نے تیرہ عرب ڈالر سے زائد کا کرزہ لیا تیسرے سال میں انہوں نے چودہ عرب ڈالر سے زائد کا کرزہ لیا تو اگر آپ پہلے دو برسوں کی بات کریں جو تخمینہ ہے تقریباً تیس بلین ڈالر پہلے دو سالوں میں تیس بلین ڈالر کرزہ لیا گیا اور اگر اس حساب سے آپ ایف بی آر کی کلیکشن ان دو برسوں کی دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً آٹھ ہزار عرب روپے ہیں میں آپ کو کرزے ڈالر میں گنواری ہوں تو جو عربوں کے ڈالر میں کرزے لیے ان کو ایف بی آر دو برسوں کی آمدنی میں پورا نہیں کر پا رہی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اپنی انکم سے زیادہ کرزے لے رہے ہیں یہ نئے کرزے اپنے پہ چڑھا رہے ہیں یہ جو ڈھونک کر رہے ہیں کہ ہم پرانے کرزے ادا کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ جھوٹ پے در پے بولتے جا رہے ہیں آج ہے جی جو معیشت کو سمجھتے ہیں انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس حکومت نے کرزوں میں ستر فیصد اضافہ کیا ہے اس حکومت نے کرزوں میں ستر فیصد اضافہ کیا ہے اور حالت یہ ہے کہ آج اگر آپ لوگوں سے پاس جا کے یہ اعتصاب کی بات بھی پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں مہنگائی سے نجات ملاؤ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے ہم اعتصاب ہوتا کسی کا نہیں دیکھ رہے ہیں ہم وہ دو سو عرب ڈالر جو لانے تھے کہیں سے اس ملک کے اندر آج ایک وفاقی وزیر بیٹھا ہے کابینہ میں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ آج بھی پریس کانفرنسز کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ آج بھی عوام کے پاس جا کر جلسوں میں خطاب کیسے کر لیتے ہیں جس دن ان کی پروٹوکول ہٹی جس دن ان سے یہ حصار ہٹا ان کو بچانے کا جو وردی میں بچارے لوگ جنہیں کرنا پڑتا ہے اس دن ان کو پتا چلے گا ان کا گریبان ہوگا لوگوں کا ہاتھ ہوگا ان کو لگ پتا جائے گا کہ جو آج یہ بیٹھ کر پروٹوکول کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی درحقیقت اصلیت کیا ہے کیونکہ بے شرمی کے ساتھ دھٹائی کے ساتھ وزیراعظم سے لے کر ان کی پوری کابینا جھوٹ بول رہی ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خطے میں پیٹرول سب سے سستا پاکستان میں ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے ان کو خدا کا خوف نہیں ہے جس طریقے سے یہ پرفارم کر رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے آپ کے توسط سے میں پیٹرول کی قیمتوں پر بھی بات کروں گی بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپوزیشن میں ہوتے تھے تو پیٹرول کی قیمتوں پر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور اس وقت حضرت عمر کے بھی واقعات سنائے جاتے تھے قومی اسیمبلی کے اندر کہ حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا تھا اور حکمران کیا کرتا تھا اور اگر وہاں پہ کتا بھی بھوکا ہوتا تھا تو اس وقت کے حکمران کو کتنی فکر ہوتی تھی ارے بھائی آج لوگ خودکشی کر رہے ہیں آج لوگ بے روزگاری مہنگائی قرض اور کتنی اور ضروریات کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی آج آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور سمجھ نہیں آتا نظر نہیں آتا اس کی مثال یاد نہیں آتی کیونکہ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 147 پر لیٹر پر پہنچ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے ٹرانسپورٹ کے ریٹس بڑھ رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی دس ڈیسیمبر کو جو احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ انہی پیٹرول کی قیمتیں اور اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہیں ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہم اپنی آواز بلند کریں گے کیونکہ لوگوں کی چیخیں یہ حکومت نکال چکی ہے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں میں اپنے زلے سانگھڑ میں جاتی ہوں تو نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں گیس ہے کراچی شہر میں گیس نہیں ہے تمام ازلا میں گیس نہیں ہے بالخصوص وہ زلے جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہاں گیس نہیں ہے ہم آئین پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے آرٹیکل 158 کے اندر جس جگہ سے گیس نکلے گی سب سے پہلے گیس اس کو دی جائے گی وہ آئین پڑھتے ہیں تو ہمیں فریسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ آج ہمارے پاس گیس بھی نہیں تو صرف اور صرف اس عمران خان کے لیے لوگوں کے دل سے بددعا نکلتی ہے اور کچھ نہیں لوگ کہتے عمران خان کو آج جس گھر میں جاؤ تو عمران خان کی دعائی ہے عمران خان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں عمران خان اپنے ٹولے کو کہتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دو ارے بھائی ہمیں گالیاں دے کر اگر تم پرفون کر سکتے ہو تو کرو لیکن ہمیں گالی اس وقت دو جب تمہارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی سٹرائٹیجی ہو ساڑھے تین برس گزر چکے ہیں عمران خان کے پاس کوئی سٹرائٹیجی نہیں ہے عمران خان نے صرف لوگوں کی چیخیں نکال لیں اور مزید مرتضہ آپ اس میں ایڈ بھی کریں گے مجھے پتہ ہے آپ نے بھی بات کرنی ہے میں تو صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان نے ساڑھے تین سالوں میں لوگوں سے صرف تبدیلی کے نام پر بدلہ لیا ہے اور کچھ نہیں کیا مجھے پتہ ہے